لا تعداد انگمت کے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید قلد آدم پاک بازند امام صدرت المنتحاد مہمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات مہدرہ 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 جو آئیت مبارکہ میں توانیسانٹریں تلاوت کرن دیشہ حادث حاصل کی تھی ہے اس مقامت اللہ ربنا وآلہمین نے تین حکم فرمائے رہے دو کام کرندہ اللہ تعالی نے حکم دیتے ہیں اور تیسرے کام تو اللہ نے رکھ جاندہ حکم دیتے ہیں فرمایا وَسْقُرُونِ اَسْقُرْكُمْ تُسِی مَنُوْ یاد کرو میں تمہاں نوْ یاد رکھا گا وَسْقُرُونِ اَوْ مَنَا سُکْرَ ادا کردے رہا وَلَا تَقْفُرُونَ تِي مَنَنَا کُفْرَ نَيْنَا کَفْرَ نَيْنَا پھر ایسا بندہ کفر تو باٹھ ساکتا نہیں باٹھ ساکتا نہیں باٹھ ساکتا اللہ رب العالمین دا ذکر اور اللہ دا شکر ایک مومن لے انتہائی ضروری کوشش کراں گا کہ انہ دو چیزیں دے انتہائی خفت سر کر کے کچھ چیزیں ذکر کراں جامع ترمزی دینگر تین ہزار تین سو ستتر نمبر حدیث رابی نالان ہے سیدنا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی فرما دے لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حرمایا فرمایا کیا میں توانوں ایسے عمل دی خبر نہ دیاں جڑا عمل سب تو پر ترین عمل ہے سب تو افضل عمل ہے اور تو ہڑے بادشاہ تو ہڑے شہنشاہ یعنی اللہ رب العالمین دے ہاں وہ سب تو زیادہ پاکیزہ مقبول اور محبوب عمل ہے وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِگُمْ اور تو ہڑے درجات دی بلندی دا سب تو بڑا سبب بھی ہوئی عمل ہے اگر بڑی پیاری گاری نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ مِنْ فَاقِ الزَّهَبِ وَالْوَارِكِ فرمایا دوسریوں نے تلواراں چلا رہے ہیں وہ تو آٹے تھے حملہ کر رہے ہیں دسمنر مقابلہ ہو رہے ہیں فرمایا بیدانِ مقتل اندر دلوار جلان تو بڑا عمل اللہ دے رستے اندر جہادیں بھی سبیر اللہ دے بڑا عمل اور بہتر عمل جی اللہ دے نبی بیان کرو نبی علیہ السلام فرما دے ذکر اللہ او عمل ہے اللہ دا ذکر دھنا عزیر محمل ہی نہیں سمجھ نبی علیہ السلام نے بڑی فدیلت بیان کر دیئے اور یاد رکھو جڑا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث سے آپ نے فرمایا مومن بندہ دوما حالتہ اندر ہی نفع کماندہ ہے مومن تے خرشی آجائے مومن نکتاں پیدا ہے مومن تے بھمی آجائے مومن نکتاں پیدا ہے مومن سوکھندر ہوئے مومن نکتاں پیدا ہے مومن دوکھندر ہوئے مومن نکتاں پیدا ہے اللہ دے نبیوں کے میں نبی علیہ السلام فرما دے نے جتو دوکھ دا ٹائم ہوئے مشکل پریسانی دا ٹائم ہوئے مومن اللہ دا ذکر کر کے نفع کماندہ ہے جتو خوشی دا ٹائم آجائے مومن اللہ دا شکر کر کے فیدہ کماندہ ہے دعائی دروں کے اللہ پاک سانو اپنا ذکر اور اپنا سکر کرن دی توفیق تافر آمین آئیے درہ دل لگا کہ اللہ کا قرآن سننا میری دعا ہے میں تو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سب تو پہلے مینوں اور پھر توانوں بھی توجہ اور سونن دی سنجھڑ دی عمل کرن دی اور پھر کے پہنچان دی توفیق تافر پر آمین الہوالا مین نے رب العالمین ارحم الراحمین احکم الہاکمین نے اعلان فرمایا فروردگار آلم دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تُسھی میرا ذکر کرو میں تو ہنو یاد رکھا گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم اپنے مشکل ٹائم اندر تُسھی میں نو یاد رکھا تو ہٹے مشکل ٹائم اندر میں تو ہنو یاد رکھا گا اید نارک حدیث میں لالتا کہ باست ہنڈی آسان ہو جائے سید مخاری دے اندر حدیث میں مجزی موجود ہے رابی دانا میں سیدنا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی توجہ میرے والے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی بیان کرتے میں حدیث مجزی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرما دے میں میں اپنے بندے دیکھو ماندے مطابقیاں جمیدہ گمان میرے مطلق میرا بندہ کرے نہ انجی کر دینا اس واسے میرے بھائی اللہ دی ذات متعلق گمان چمکہ رکھنا چاہیے جائے اپنے منابع دی معافی مکے دے نہ سوچے کر پتہ نہیں اللہ نے ماف کرنا ہے کہ نہیں کرنا بلکہ گمان ہوئے یقین ہوئے کہ اللہ ماف کرے گا ضرور ماف کرے گا کیونکہ میں گناہ کر کر کے تھک سکنا وہ ماف کر کر کے نہیں تھک سکنا والا یاو دو ہو ہی مزو گمان خکنا پمدے دے کمزوری ہے اللہ دی شان نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا در آج اللہ دے پاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اللہ دی ذات متعلق گمان چنگہ رکھو جہ میں دکھوندہ گمان رکھیں گا اللہ ہمیں کر دے دے اللہ تعالی نے خود فرمایا میں اپنے پمدے دے گمان دے مطابقان وَاَنَا مَاہُ اللہ تعالی فرمان دے جہ تون میرا بندہ میرا ذکر کر دا ہے میں اپنے پمدے دے ناڑ ہم ناما کی مطلب ہے فرمایا جہ تون میرا بندہ میرا ذکر کر دا ہے میری رحمت ان دے ناڑ ہم دیئے میری بندہ ان دے ناڑ ہم دیئے ساٹھیاں برکتان ان دے ناڑ دیا نے اگر کے بڑی پیاری گار نے فرمایا فائم نظار کاران فی نفسی زکر تھو فی نفسی اللہ تعالیٰ فرماع دے اگر میرا بندہ منو دل دل اندر یاد کرنا ہے اگر بندہ اندر اندر منو یاد کرنا ہے خکیان خکیان چکے چکے منو یاد کرنا ہے مامیہ amigo نے دل اندر انو یاد کرنا اللہ تعالیٰ فرماع دے وَإِن ذَكَعْتَهُ فِي مَلَا إِن خِيْرِ مِنْ خُربائیٰ فرمایا اگر میرا بندہ کسے گروہ اندر کسے جماعت اندر کسے بچ میں دے اندر اس لوگاں دے اندر میں نو یاد کردائے اللہ تعالیٰ فرمان دے جڑا بندہ کسے کرو اندر کسے جماعت اندر میں نو یاد کردائے میں فرشتے اندر بہن کے اس بندے نو یاد کرنا وَإِن ذَكَرَنِ فِي مَلَا إِن ذَكَرْدُو فِي مَلَا إِن خَيْرِ مِنْ وَقَر جڑا بندہ کسے جماعت اندر پڑ ڈال اندر مجمع اندر بہن کے ساڑھی اندرنا کردائے اسی فرشتے اندر ہوتی اندرنا کرنے آئے اس حدیث کا پھر ترجمائنٹ کر لیئے دے بات زیادہ مناسب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا وچ قرآن دے خود فرمان دا اللہ اے سارے آمدی کل بڑان دا اللہ اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے آمدی کل بڑان دا اللہ ایک گھڑ گا مارے آمدی کل بڑان دا اللہ میں کہنا بھائی مارے آمدی بڑان والا بھی آمد آئے ایک تگڑے آمدی بڑان والا بھی آمد آئے اللہ اے سارے آمدی کل بڑان دا اللہ اے سبحان اللہ اللہ دا قرآن کی بیان کرتا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ وَاسْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ سبحان اللہ تُسی قرآن پاک کا مطالعہ کرو نا اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنا ذکر کنندہ حکم دیتا ہے نا اللہ پاک نے لفظیں تشیر بولے ہیں کہ میرا ذکر کرو تو بہت زیادہ کرو بغیر لیمٹ کو کرو بغیر تعداد کو کرو اگرچہ کچھ اذکار میں جناتی نبی علیہ السلام نے تعداد بھی مقرر فرمائی کہ اے ذکر صبح دے وقت تین مرکبہ کرنا ہے سر مرکبہ کرنا ہے اگرچہ کچھ اذکار ایسے ہیں جناتی تعداد نبی علیہ السلام میں مقرر فرمائی لیکن جو اللہ تا بیسے ذکر کرنا ہے کہ بغیر تعداد تو بغیر قسم متعجن کیتے ہیں بغیر گندی تو بغیر سمار کرم تو کیونکہ جڑا اللہ تعالی جڑا مالک و خالق سنو نیمتہ بغیر گند تو عطا کرے تو وہ کا ذکر بھی بغیر گند تو بغیر سمار کرم تو کرنا چاہیتا ہے اگر اگر اللہ تعالی نے قرآن پاک دے بیسے مقامات دے جتے اپنا ذکر کرندہ حکم دیتا ہے نال لفظ نصیر بولے ہیں چند ایک مقامات ملاحظہ فرمائیے والا نمبر بھائی سورت انام سورت الاحزاب خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہ نے دین آمن اسگر اللہاھاں ذکرم کسیرہاں و سکب پی ہوہو بکرتم و حسیلاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر جان آئے تیرے کارم در رحمت ہوئے برکت ہوئے سکون ہوئے اتمنان ہوئے پھر اندھا دکھر کرے اگر اللہ تیرے کارم در بھی سکون اتمنان فرمائے گا تیرے روزی اندھا برکت اتمنان فرمائے اندھا برکت ہوئے اندھا برکت ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح بیان کرو اللہ سوڑے انگل ہو رسان کر دےو فرمایا فرمایا یزکرون اللہ قیامہ یڈے قیامت در ساٹھا ذکر کر دےنے کھڑے ہو کے ساٹھا ذکر کر دےنے بکوہ اودہ توجہ میرے وال بکوہ اودہ بیٹھے ہوں کے ساٹھا ذکر کر دےنے والا جنوب ہم پہلو کے بل بھی ساٹھا ذکر کر دےنے رات ستیاں پہ اگر کربٹ بھی بدل دےنے کہ زبان کے ساٹھا ذکر جاری ہو جاندہ ہے اور حال اندر ساٹھا ذکر کر دےنے اٹھ دے یا پیٹھ دے ساٹھا ذکر کر دےنے یہ دن آل بھی حدیث میں لاؤ تیوڑی میری مالی اممان یائشہ صدیقہ حدیقہ حافظہ کاریہ عالمہ اممان یائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دی یا لے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلیہ حبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ رات سوڑ کے زبان دی اندہ دی کرے اللہ بسم کا امور تباہیا صبح دا وقت پہ دار روئے زبان دی اندہ دی کرے الحمدللہ اللہ یحیانا بادما امات اللہ علیہ ہمدو شور پھر نبی کھانا کھانا زبان دی اندہ دی کرے بسم اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ مکمل گیت آئے پھر زبان دی اندہ دی کرے الحمدللہ اللہ یتا من و سکانی و جعلنی من المسلمین الحمدللہ اللہ یتا من حاد و رزق انی من میر حول من ملا قو اکیس دعا بھی بودہ دی اندر الحمدللہ اللہ یتا و سکا و سکا رہو و جعلن اللہ نفر جا نفی بان کرے السلام مسجد اندر دا زبان دی کرے اللہ مفتح بوا برحمت کا مسجد جبار آئے زبان دی دی کرے اللہ مائن نی سالو کم فدری کا میرے پر نمبر سواری تے سوار رہے زبان دی دی کرے نفی نفی پاک سدے کروں دا و دھان و آس دے گئے پھر بھی زبان دے اللہ دے کرے کی پڑھ دینے اندھی دعا جسروں کہ نہیں میں دست دکھوں یاد کر لو نفی پاک پڑھ دے اللہ مبارک لہم فی ما رس سکتا ہم مبارک لہم اللہ جان دائے اگر کون دعا دا ترج مان دا ہو جوٹا امام دادا ہو جائے ابھی پاک پڑھ دے اللہ امت امان دا مان اللہ تو نو اور کھلا جن میں نو کھلا یا بس کی من سطان اللہ تو نو پہ لام جا رہے جن نو پہ لائے ایک تیسری دعا بھی پڑھ دے افتار اندکم السائمون تو ہاتھ بس کھان تو روز دار کھانا کھان دے رہے و اک لتا م اللہ برار تو ہاتھ کھانا اللہ دے نیک بندے کھان دے رہے و سل اللہ م م م م اور دے و آس کے اللہ دے فرشتے تو آمان کر دے رہے تو ڈی دے اندر پانٹ پانٹ نقص دے ایب کٹ کے آجانے دعا ایک بھی نہیں پڑی ایوی کھال لے کوئی کدر نمک تھوڑا ہے کوئی کدر نمک زیادہ ہے کوئی نقص کٹ دا ہے نقص کٹ کے ایب کٹ کھانے دعا دعا ایک دنی کرنا چاہیزا ایبی نفی پاک علیہ السلام دی سننے آپ دا عمل آپ دا طریقہ اللہ صاحب عمل کرنی توفیق دا آمین ہر موقع دے اللہ دا دکھر کر رہے میرے پیغمبر اور تبچھو کر دے جانا درہ ایک مقام دے اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندیت یہ شفتہ بے ہم دی دی اللہ سناؤ سناؤ سنگئے امام دادا اللہ تبچھو کرنا بڑا پیارا مرم یاد آیا اللہ تعالی نے فرما اِن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والپانی تیل والپانی تات والسلام والسادقین والسادقات والسابرین والسابرات والخاشرین والخاشرات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجهم والحافظات والزاکرین اللہ تشیرا والزاکرات اللہ تعالیٰ فرما دے مسلمان بندے تھے مسلمان عورتہ مومن بندے تھے مومن عورتہ ساری صفتہ بیان کر کے اٹھ دے فرمایا مزاقین اللہ تسیر مزاقین آتی میرا بہت دیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بہت دیادہ ذکر کرنے والی ہیں فرمایا اللہ فرما دے میرا ذکر کرنے والے بندے میں تو قیامت والے دن میں جنل تی شکل اندر اجرِ عظیمتہ مالک بڑھا دیا سبان اللہ زبانتہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر ہوئے ہر بندے چاہتا ہے کہ میری دعا کبھون ہو جائے کوئی کندہ کاری صاحب میں نمی اسمیں داستے ہو میں پڑھ کے دعا کرنے میری دعا کبھون ہو جائے ہری صاحب کو ایسی دعا دستوں نہ میں پڑھاتے میری دعا فوراں کبھون ہو جائے دیکھ جنا دعا مکنہ دیا کبھون ہو جائے سوپل ایمان اندر امام پہنکی رحمت اللہ نے رویت لے کے آئے میرے پاک پہنک پر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں عقیدہ آئے اوتہ ذکر اوتہ چرچا او دن رات ضروری ہے جبِ حمد ضروری ہے دین میں ناں ضروری ہے نبی بات علیہ السلام وؑسلام نے فرمایا آقا فرما دے نے سلاسا قولتے میں قسم دے مندے نا جابت اللہ دعا کم فرمایا اللہ پاہ کونا دی دعا راتی نہیں فرمادے جب دعا کردینے جی بھی چائز دعا کردینے اللہ قبول فرمالینے تیمی میں د دوں دے مند surve تو پہلا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ازاکر اللہ کسیرہ اللہ دہ بہت زیادہ ذکر کرنے والا بندہ اللہ دہ سب دو دے زیادہ ذکر کرنے والا بندہ جی بھی دعا کردہ ہے اللہ دہ دعا کردہ ہے اللہ دعا ب pourquoiنے والا قبول تیڑا بندہ ہر وقت اپنی زبان اتنا دسکر ناڑتا رکھ دائے کہ جدو زبان جو تیڑی دعا کرتا ہے اللہ بھی خالی نہیں موڑ دے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری زبان تہار کلی ساڑا ناڑا پڑی دائیں کہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساڑے کبھر زبان جو مجھے منگے جو دینوں خالی موڑ دائیں اٹھ کری نہیں ہو سکتا اس واسطے ایک کل ہو اور یاد رکھڑا میرے دوستہ زبان اللہ تعالی بھی بہت بڑی نعمت بھی ہے بہت بڑی آزمائش بھی ہے اگر بندہ زبان دا درست استعمال کرے سب تو ریادہ نیکی ہے بندہ زبان نڑ کم آ سکتا ہے اگر بندہ زبان دا غلط استعمال کرے سب تو ریادہ پرائیاں بھی زبان کروا دیئے بندہ چگلی کر دیں زبان نال بندہ کی پت کر دیں زبان نال بندہ کی پت کر دیں زبان نال بندہ کی پت کر دیں زبان نال بندہ چھوٹ بولت ہے زبان نال چھوٹی ہے قسمہ چھوٹ جاندہ ہے زبان نال اپنے ماں باپنے مطمیزی کردہ ہے زبان میں چون بندہ چھوٹ بول کے دو نمبر چیز بیچ کے اپنا رزق حرام کردہ ہے زبان نال اگر بندہ ایڈا جائیڈ استعمال کرے بندہ آئے آئے نماز پڑا نماز نہیں نماز دیا ساریہ دوامہ پڑ دہ ہے زبان نال بندہ قرآن نیپال کی قلابت بھی کردہ ہے زبان نال استغفار بھی کردہ ہے زبان نال سبحان اللہ پڑھے گا زبان نال لا الہ کا علیہ اللہ پڑھے گا زبان نال اور لا الہ کا علیہ اللہ نے چھوٹا نہ سمجھو میرے پاپنے نمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بہت ارشاد پڑھائی آقا فرمادے میں افضل ذکر اللہ فرمایاتا تھا سب کو افضل ذکر اللہ لا الہ الا اللہ اس قلمے نو چھوٹا نہ سمجھا کرو حسرت احمد کے اندر حدیثیں پاکٹ توجہ کرنا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمادے اللہ میں نے کوئی اثر کلمہ سکھا دے ہو میں نے کوئی اثر جمعہ سکھا دے ہو میں اس قلمے جناب تو اٹھا سکر کردہ رہا ہے میں اس جمعہ پڑھ دہ رہا تو کلمہ میری زبان دے ہوئے تو اٹھا سکر کردہ رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ یا موسیٰ لا الہ الا اللہ میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو حضرت موسیٰ فرمادے یا اللہ یہ ساری پڑھ دے رہے یہ تھی آن کیا کلمہ ہے یاد ہے ساری پڑھ دینے میں قلیب اللہ میرے واسطے کو خاص کلمہ ہونا چاہید ہے میرے واسطے کوئی خاص کتیفہ ہونا چاہید ہے میرے واسطے کو خاص بردھونا چاہیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا فرمایا ہے میرے موسیٰ بیرم کر جنویں بتائیں کہ لا الہ غائلنہ سارے پڑھ دینے لیکن آجے دنوں سے لا الہ غائلنہ دین پڑھی لگتا نہیں پڑھ دا فرمایا ہے میرے موسیٰ بیرم کر ترازو دینے پڑھ دینے اندر ست زمینہ رکھ دینے ست زمینہ بھی مخلوقہ بھی رکھ دینے ست آسمان بھی رکھ دینے ست آسمان بھی مخلوقہ بھی رکھ دینے اور ترازو دینے دوسرے پڑھ دینے اندر اگر صرف لا الہ غائلنہ رکھ دیتا جائے فرمایا ہے میرے موسیٰ بیرم کر ایک چودہ دبقات اور چودہ دبقات یہ مخلوقہ ملکہ بھی لا الہ الا دہ موقعہ نہیں کرسکتے ہیں چودہ دمکہت، بزن، بھلکہ ہو جائے گا امم شاہ لا الہ الا اللہ دہ مدا ہو جائے گا بیٹا پیارا کلمن نہ اللہ اللہ جنت لی چاپی لا الہ الا اللہ جنت سرٹیفیکیٹ لا الہ الا اللہ کامیابی دی presenter لا الہ الا اللہ مشلق سینے تے ساٹے لا الہ الا اللہ کفر دے وانا اندر زلزلہ برما کر دے انواری لکار لا الہ الا اللہ اس قلب دے رازم آرین اس قلب دے بیڑے تارین سنوکس یا نبی پیارین پڑھو لا الہ الا اللہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے زبان دیتی ہے زبان تو اللہ رضی کر کرو جنہوں اللہ تعالیٰ نے زبان دے رازم آرین اس قلب دے بیڑے تارین سنوکس یا نبی پیارین حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ نظر میں لے بھی کم آوے گا آخری بھی لے بندے نہ اگر زبان کے لا الہ الا لے نہ آجائے سنوکس یا نبی فرمان دے میں من آفر و کلامی لا الہ الا اللہ اللہ داخلہ جنہ اللہ فرمان دے میں جیسے زبان دے آخری میں لے لا الہ الا اللہ آجائے گا اللہ پاک خدا پیڑا پار کر دے کو جنہ کا داخلہ کا فرمائے گا آلہ اس وقت سے دعا کریں گروہ اللہ پاک موت دے میں دے کلمہ جو بھی پڑھ دے آخر پاک تاگیا یا نصابے لے بھی غم آوے گا بچک برد چانل لاؤوے گا نڑے پوڑ کو پار لگاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ تلمت ہو مسرور میاں تیرے چیرے تیان جائے نور میاں تیرے صغم ہو جل دور میاں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ توجہ کرنا درہ امام کائیات حبیقہ کی بریان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ پارک اللہ نے کوئی قرآن نا دل فرمایا اللہ تعالیٰ فرما دے میں الَّذِينَ آمَنُوا وَتَقْمَئِنُوا قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ بِذِکْرِ اللَّهِ قَلَابِ ذِکْرِ اللَّهِ تَقْمَئِنُمْ قُلُوبُهُ صلی اللہ عج 있지 پرین المحال مختلف کوئی رب lightly تatra کوئی پہنزہ تو فرحم کوئی مہگائی تو فرحم کوئی پہ روسقاری تو فرحم ہیںban Near خطر ٹھَقْرَيْنَا فَرَيْنَا سلك ستسنگ linha اللہ تعالیٰ فرما دے میں میرے ہم ذکر کرے آکر اور دوہ کے دلو سکون پہ جائے گا پریشانیہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور تیری طور پر ہر بندہ ہی پریشان ہے کوئی بھی بندہ پر سکون نہیں ہر بندہ ہی پریشان ہے وہ دی وجہ کہ ساٹھی زمان دی اللہ تا ذکر نہیں میں دو تن سکر ساٹھی زمان دی اللہ تا ذکر نہیں فرمایا بلہ ذکر اللہ ہی اکبر سب تا بڑا ذکر گیڑائے نماز اللہ تا ذکر ہے نماز اللہ تا ذکر ہے کوئی بریل بھی ہوئے دیو مندی ہوئے وہاں بھی ہوئے وہی بھی ہوئے نماز تا اصلا ایسا ایسے تا ساری اندائیت کے باقے کسے تا اختلاف نہیں نماز سب تو اچھا ملے سب تو افضل تا کرے کسے بغیر گزارہ نہیں انتہ تا سب تو بڑا نہیں کرے جان میں ایسے بندیانوں عزام زی عباد آئے ٹی وی بند کر کے گانہ بند کر کے عزام پوری تسلیل سن دے رہے نماز باستے پھیل کے نہیں جاتے اور ایسے گندی مرد لگوی یہ بندیانوں ایک گانے موسیقی والی روح مردہ ہو چکی بندیان دی نبی علیہ السلام نے فرمایا گڑا پندہ لباتار سلسل گانہ سن دا رہے دل مردہ ہو جائے ایسے بندے میں وزیفہ پوچھتے ہیں دسو آف صاحب سانو قذیب ہوت کی تے بھی رونا نہیں آیا بڑے بڑے ہاتھ سے بیٹھی دینے قدیعہ چوانسوں نہیں آیا بڑے بڑے ہاتھ سے بڑیاں بڑیاں جوانی دیا موتا تے آف صاحب رونا نہیں آیا کہ دسو نبی علیہ السلام دی مجلس زندر ایک بندہ بیٹھا ہے ایک دسوڑیاں میرا دیر سخت ہو گیا ہے منہوں دسو میں دل نرم کے میں نرام نبی پاک فرمادے نے یتیمہ دے سیرتے آتھ رکھیا کر اللہ تیرے دل نرم فرمادے ہوئے گا نبی پاک فرمادے نے جڑا پندہ گرانہ سھڑتا رہن دا ہے گرانہ سھڑتا رہن دا ہے نبی پاک فرمادے نے دل مردہ ہو جان دا ہے پر اگر سٹے پرام میں ٹیٹر مزائیہ پروگرام جوٹا دے پروگرام میرے قرمی پر نے فرمایا جڑا پندہ زیادہ ہستہ رہن دا ہے زیادہ مسکرانہ رہن دا ہے ہر ٹیم کہنے کے لالا کے ہستہ رہن دا ہے فرمایا دو سزامہ اللہ دے دا ہے اللہ ایتے چیرے دل نور بھی ختم کر دے دا ہے اللہ ایتے دیموں بھی سخت کر دے دا ہے تین دل کینٹے دے پروگرام جوٹا دے ہو رہے کا نہیں ہو رہے بولو یا کوئی مساکرات دے نام دے تو کوئی ٹی بی شو دے نام دے کوئی ٹیبل سو دے نام دے تو کنے پروگرام ہیں اسی بیگنے ہیں کہ نہیں بیگنے ہیں لباتار تینکل کے اٹھے بندے ہسی جا رہے ہیں کہتا مسلم آنے ہی آ رہے ہیں اللہ دے قرآن نے کہا والفل یا زہر کو قلیلہ والیب کو قصیرہ ہسیہ تھوڑا ہسیہ تھوڑا کرو رویا زیادہ کرو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ایک دن بیٹے کو کل رہی مسکر آ رہے ہیں میرے پاکمبر تصریف لے آئے اس سے آ گیا ہرمایا میرے صحابہ جو میں جاننا اگر تسی جانتے ہو پہ تو آٹی زبان سے در قدی مسکر آ رہے ہیں آپ کی داڑی دوال سفید ہو گئے صحابہ نے آپ کے سونے تو آٹی چوان نہیں کیے تو آٹی دوال سفید ہڑا پہلے نبی پاک نے فرمایا میں صورت مرسلہ کی طلابت کرنا میں صورت الانفیتار کی طلابت کرنا میں رویتہ ساریہ سہاہ ہزتہ دیا سنا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا میں صورت الانفیتار پڑنا میں صورت الزلزار پڑنا یہ تو قیامت دے ہولنا منظر پڑنا قیامت دے سخت نہیں آرے جب بر اثر در میں محمد نو جوانی اندری بڑیاں پڑیاں 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 او نبی جنہوں اللہ نے فرمایا یہ دلسل میں کناہ ہے ہی کوئی نہیں نبی فرما رہے ہیں کہ انہوں قیامت دے در میں بڑیاں کر دیتا ہے اسی قناہ دے امبار لیا کے کھنے ہیں قناہ قناہ بے سوار لیا کے کھنے ہیں مدن جسی ہستے کے در میں ہسی جا رہے ہیں بندے لگا کار دو دو تین تین کھنٹے ہسی جا اور رہا کے ساٹھے اچھے پیاد کے دین سنان آرے وہ بھی کہی اٹھے دے رہے تیڑے بیعت کی ہسائی کم دے لے مصدر دے بیعت کے بندے ہسی جان دے لے اللہ جو بندے ہو حسن دا ویلہ نہیں روک دا ویلہ ہے نبی پاک نے فرمایا اکن مند دنا وندہ ہوئے اکنہ آپ نے گناہ ہوت کر روپی دا رویا کرو اللہ جو بندے ہو نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ تحضی کر رہے ہیں اگر میں گل کر رہے ہیں ازان کہ پھڑ کے گانے موسیقی میوزک نے ساٹھے جلسہ تکر دیتے ہیں میں نے آدمی یاد ہے میں نے کہی منی گل سنائی میں نا وے آڑی تو ہوں تقریر کر کے واپس آ رہے ہیں حاصل کو نسی رکے چاہی پی نماز دیں خدا تقریباً تائی جن جا ٹائم ہوئے گا یہ سوڑت ہے اسی رکے نا ایڈی بھٹیوں نے آر سی ڈی لائی تو مجرہ چال رہے ہیں تقریباً چودہ تو پندرہ بندے بیٹھے ٹپ 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 لگائی تھے بیخراہ نے اسی رکے بیٹھ گئے اسی پینچے ناڑنا ہوتل وڑے بندے لوگ آتے ہیں اسی پہ یاد تیری میر بند کر دے پچھلی رات دا ٹائم ہے اللہ نو منام نا بیڑ ہے تو پیڑے کام لگے ہیں چودہ پندرہ بندے بیٹھے بیخراہ نے ساڑے کا بنات تیرے کھاتے پہ رہے ہیں کیونکہ یہ نا پاس تیری اس برائی دائیں اتظام تو ہی تے دوہوں نے اپنے شبیرز میں ہندے نوہا باد باڑی کہتا ہے یا دنی درہ مول بی بیٹھے ہیں درست مٹ بازے کائے وہ گال کر پر آئی اسیوں مار کے کھا اسی اپنے کے ساڑی من کے پند کیتا ہے کہ دی دعودی من کے پند کردہ ساڑا حیاء کیتا ہے اس لفظ دا حیاء کیتا ہے اسے ساڑا قید بندیاں تا بطیرہ بندیا ہے عادت بندیا ہے کئی بندیاں دے ازام دی کے باز آئے پورا ریموٹ لیا گانہ بند کیتا جناب ہنٹ پری کٹ دیتے گانہ بند کیتا ازام ہو رہے ازام دیادر کیتا ہے ازام دی احترام کیتا ہے لیکن چونی ازام ختم ہو گئی پھر گانہ چلا رہا نماز پر بیٹھے سایہ کر دیتے مسلمان نے پی سامت کیتا ہے اللہ تیری ازام دی آواز میں سننی ہے لیکن مسجد دی اندر میں پھر گی نہیں آئی گال جائے کے لئے ازام دی آواز آئی سننی بھی لئے مسجد پھر گی نہیں آئی اور یاد رکھو اللہ دی توفیق تو بغیر بندہ نے بھی آس کیا قسرت نہ پڑھے کرو اللہ حولہ ملال قوتہ اللہ اللہ میرے کی دی توفیق بھی تو ہی دے رہی ہے کہ گناہ تو بچے دی توفیق بھی تو ہی دے رہی ہے اگر تجھے اتھے آئے بیٹھے ہو نا اللہ کی توفیق بناڑا آئے بیٹھے ہو اللہ نے پسند کی جائے آئے بیٹھے ہو بندہ پسند نہ ہوئے اس کیوں اپنے کارتاخل روڑ دیتے ہیں نہیں ایک کارکیل ہے بھائی بھائی اللہ اللہ جنہوں اللہ اللہ نے پسند کیتا ہے تھی ہو ہی آئے برنہ کئی اندھے بھی آئے ہیں کئی اندھے بندے ہیں یہ جو اللہ پسند نہیں کردہ مسجد نا مین گیٹ کراس کردے رہے دباس روم دے اندر پساب کردے رہے ٹور جاتے رہے اتھے نہیں جا سکتا ہے بکنی کیونکہ اپنے تفیق نہیں دیتی ہے اللہ نے پسند نہیں کیتا اللہ نے تفیق نہیں اتا فرمائی براہ توجہ کرنا برا اللہ اللہ توجہ کرنا میں کہہ رہے ہیں اصلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دل نوست اللہ نے مردہ اللہ نے زکر نال اللہ نے زکر نال اللہ جانتا ہے مبیع دے غلط استعمال نے پڑھ کے فراشی پہ ہے یا اندھر سخت کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ دا قرآن کرتا ہے اگر اللہ دا قرآن پہاڑ پہاڑ گرے دا ہو جاتے لیکن اللہ جانتا ہے مسلمان بندے جمعہ پڑھی جامتے ہیں اندھر نہیں بدلتا حدیثہ سونی جامتے ہیں اندھر نہیں بدلتا آیات سونی جامتے ہیں دل نہیں بدلتا کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں میں کیا کرنا اکثر ہے نوجوان بیٹھے ہیں دم دل کینٹے فیس بک چلانتے ہیں اکھا بھی نہیں کھٹ دیا نید بھی نہیں آنے چار چار کینٹے یوٹی ہو کے گند میں کھڑنا اکھاں تکڑنا نید آئے لیکن جو ہی قرآن کھال دے ہیں اور یہ دونے کون پورے نہیں ہوں دے نید آرکھ میں دی یہ سیرت بزر پیانا کیوں ہونتا ہے کیونکہ ساڑا دل مردہ ہو چکا ہے کیونکہ سمیر مردہ ہو چکا ہے دل پتھر ہو چکا ہے میرے پیغمبر نے فورمایا اللہ دا ذکر دلانو نرم کر دینا گا ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا اللہ دا ذکر ہو یہ جنہے قائد آفتی ہر مخلوق کر دیے ہر جانور اللہ دا ذکر کر دا ہے ہر پرندہ اللہ دا ذکر کر دا ہے کسی کرنا پتہ نہیں ہے میں کیا دیتا آوزرہ قرآن پاک پڑھئے سورہ بنیسرہ ہیل پندر ماں پارا امام قائلات حبیبہ مریام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلکل وید حردی احمدانِ قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ فرمادے میں قائنات یہاں مخلوق میری تسبیح بیان کر دیئے اگر اُنہ دی تسبیح اُنہ دا ذکر کورٹی سے سمجھن در نائتی علاق بات ہے ورنہ ہر مخلوق یہ اللہ دا ذکر کر دیئے تفسیر کبیر اندر امام راضی رحمت اللہ لے نقل فرما دے تفسیر روح المعانی اندر اللہ ما آلوسی رحمت اللہ لے ذکر فرما دے حضرت دعود علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود پاغمبر نمو جزا تا فرمایا ہے پرندیاں Beauty حضرت دعود علیہ السلام اللہ صرف اللہ لے بڑا ذکر کر دے لیکن صحیح یہ انہی اللہ جنہ تیرا میں ذکر کیتا ہے انہ کوئی بھی نہیں کر سکتا قoute فروح is سحیئی ہے نبی تو معددلہ اعلیہ کوئی ذکر کر سکتا قولو یا قالتا سحیستنہ فیاللہ جنہ تیرا میں ذکر کیتا ہے اینہ کوئی نہیں کر سکتا قالتا ہے 가التا ٹھیک ہے جنہ نبی نے انہیٰ دکر کرنا ہے عمدت نہیں کر سکتا لیکن جملہ وڈہ بہت دیتا اللہ نے پسند نہ آئے کیونکہ وڈہ جملہ تکبرتا نبی بھی بولے جللہ نے پسند آئے اٹھاؤ صحیح و خالی قداب تفسیر حضرت موسیٰ علیہ السلام جانس سمجھ آری کہ نہیں آری آری ہے نا ماشاءاللہ تھکے تھے کوئی نہیں دیتا دسٹو پڑھو کٹھو گئے نا اکشار سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنیسرائیتی قوم میں خطاب ہو رہے ہیں تکریر بڑی پیاری ہو رہی ہے نبی طبعہ کے وعد کے مقرر کون ہو سکتا ہے نبی طبعہ کے خطیب کون ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر کا خطاب بڑا پیارا ہویا ایک بنیسرائیلی کھڑا ہو گیا ایک بنیسرائیلی کھڑا ہو گیا پیانا کا موسیٰ پیغمبر تو آٹھے تو بڑا آدم کی حضرت زمین سے ہے فرمایا میں آتے نہیں جانتا بس انہی گل کی تھی میں آتے نہیں جانتا نبی طبعہ کے اللہ جی زمین سے بھی عالم ہو سکتا لیکن اللہ نے جمعہ پس مانا نہیں آیا اللہ تعالی نے اپنے نبی نکتوں ٹوریاں کتے بچایا سورہ کہا پڑو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر بڑا جھکڑا بول رہتا ہی فرمایا میرے موسیٰ اپنے نبی بھی نہیں رہی رسول بھی نہیں کلیم اللہ بھی نہیں ایک آنکھ یہ حضرت آئے خضر ہوتا نام ہے فرمایا میرے موسیٰ میں ایسا علمت آنا فرمایا ہے بڑا جھرک موردی کوئی نہیں آئے بڑا جھولا نبی بولے اللہ نے پسند نہیں یادا تو میں کس باگزی مانجھ حضرت داود پیغمبر کیا جاتا تھا شنی تری طریق میں کی تھی کوئی کاری نہیں ساکتا اللہ پاک نے فرمایا میرے داود پیغمبر اپنے دناب تیخانے بیچوں باہر نکلو حضرت داود علیہ السلام باہر نکلے فرمایا میرے داود پیغمبر اس نے طلاب دے چلے جاؤ حضرت داود پیغمبر طلاب دے کنارے دے چلے گئے ایک میڈک بیٹھا اللہ در ذکر کر رہے آئے حضرت داود علیہ السلام کن لگایا تے میڈک پڑ رہے آئے صبحانہ کعبہ بھی ہمتی کا صبحانہ کعبہ بھی ہمتی کا ممتحہ علمی کا یا ربی اللہ سونے آج جوہے میری تصویہ اللہ سونے آج جوہے تیرے علم دی کوئی حد نہیں ہے میری تصویہ بیان کرن دی کوئی حد نہیں ہے حضرت داود پیغمبر حیران ہو گئے میڈک میں مخاتب کیتا کیا رہا کہ ایک قدود آمنا تا ذکر کر رہے آئے کنہ 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 تا ذکر کیتا ہے او میڈک کیا رہا کہ داود علیہ السلام میں جدو تھا پیدا ہویا ماں آج پائن لے دیر میں جلد تو ہڈے راڑ کیتی ہے میں آمنا تا ذکر کیتی یا ناما حضرت داود پیغمبر سعید اندر کاریا فرمایا اللہ میں وڈا جملہ بول بیٹھا میں نماغ فرما دے ساکت ہویا کائناتی ہر مخلوق اللہ تا دکر کر دیے تفسیر اپنے کسیر اندر دماغ اپنے کسیر رحمت اللہ علیہ نقل فرما دے حضرت نوسیٰ پیغمبر میں ایک دن اللہ نے کہا لگے اللہ سونے آم تو ساری کائنات اور رزق کے میں دے رہے آئے تو ہمیں ساری کائنات اُخْلان والا کاؤڑے اللہ اللہ اور اللہ دے قسم ہے بیک اللہ ترکے میں دے رہے آئے ہر مخلوق وہ دیتنا بات مطابق دے رہے آئے اللہ اللہ اٹھ دے پڑھن دے نوباز کھان دے جے اٹھ دے پڑھن دے نوباز کھان دے جے اوہ کیڑے تے پتن دے چوچے چوکی جم دے جے چوہے گئی نکل پھٹو دوڑ لڑ دے جے پر بلی بھی یہ بیچ بیٹھی کھا دے اُس دی کوئی جتھے ہو بے اُتھے ای خورا کے اُس دی سفدنی پہ ارمے کھو جاندہ بجدہ مچھے دی نئی جب بے کھو پیٹ ارمے کھو جاندہ مچھر دے نئی دند بے کھو چک وٹ دا اے قدرت کمال پاک ذات اُس دی کھو جتھے ہو بے اُتھے خورا کے اُس دی سبحان اللہ ایک کے ہور بھی ہیں لیکن طرح سے رفینیں سنانے ہیں جب ابلی بری آئے سونڈ بے چنگ آئے باقی پر سنانے ہیں توجہ کرنا دلتے موسیٰ نے السلاة والسلام میں اللہ سونے ہیں ساری مخلوق لوگوں کے میں کھلا رہے ہیں فرمایا موسیٰ کیا تیرا امام نہیں اللہ سونے ہیں نانا میرا مانتے ہیں لیکن دلی تسلی واسطے پچھے یا اللہ 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 ربی یہ کہ زید بھی کر جاتے ہیں ایک دن ریعہ لگے ربی اللہ نے اپنا دیدار کروا اللہ نے فرمایا موسیٰ کو کر ویق سکتا زید کر جائے اللہ میں ضرور ویق کر ترانے پاک اندر واقعہ وجود ہے پھر اللہ پاک نور تجمی پای پہاڑ اندر حضرت موسیٰ پیغمبر پہ ہوش ہوگئے حضرت موسیٰ پیغمبر ہوش آیا اللہ تو پاک ملو ماف کر دے میرے کو پول ہوگئی اللہ لات نبی ہے نبی زور پاک گل من آرے دے لے موسیٰ تیرا ایمان نہیں میرا ہی مانتے ہے میکم جنی تسلی مانتے کوئی تجربہ کرا دے ہو کوئی مشاہدہ کرا دے ہو اللہ تعالی نے فرمایا میرے موسیٰ کسے کھڑے ہو حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ میں پتھر ہوتے کھڑا فرمایا میرے موسیٰ در ہاتھ اندر کی یہ آسا ہے سوٹا ہے فرمایا میرے موسیٰ اے دوسرا ٹکڑا ہے اور اے جیدے ضرب لگاؤ اے جیدے ضرب لگائے حضرت موسیٰ پہرم کرنے اللہ نے حکم دینا ساتھ ضربہ لگائی آنے پتھر دی سطوی تہ دی چوٹ ایک تیڑا ملے آئے جیدے مود اندر سب کھاد پتہ ناد پتہ تھا ہی جنگ آئے ناد اللہ دی ہم دان گائی جنگ آئے وہ کڑا کی پڑ رہے آئے کڑا زبان چوپر رہے سبحان مین یرانی اللہ نے دس یاد رہتے موسیٰ نو اے کڑا کی پڑ رہے آئے سبحان مین یرانی وی یا سم غلانی وی موسیٰ 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 ساری کائنات پڑ دی سارے انسان بھی پڑ دینے فرشتے بھی پڑ دینے سبحان اللہ سبحان اللہ سونے کہہ دے سبحان اللہ اچھا فرشتے پڑ دینے ایک اتھ لکھے سب تو پہلے سب تو پہلے سبحان اللہ پڑ یہی فرشتے آنے صورت البطر اللہ پڑ اللہ 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 نے حضرت آدم علیہ السلام اللہ اللہ پاک نے ساہی علم سکھایا اللہ قرآن سر لو فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاء قُلَّهَا سُمْ مَعَرَزَهُمْ عَلَلْ قَلَائِكَا فَقَالَ أَنْبِيُونِ بِأَسْقَائِهَا أُلَائِ اِنْ كُمْ صَادِقِين قَالُو سُبْحَانَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا قَالَ اللہ اللہ نے حضرت آدم کا غمبر کو بڑھایا ساری عقیزہ دے نام سکھائے جڑیاں دنیا دی ذنورت چیزہ لے اللہ اللہ پاک نے حضرت آدم بڑھایا سب نام سکھائے ساری عقیزہ نام سکھائے ساری عقیزہ نام سکھائے نام سکھائے دو بعد اللہ پاک نے فرستیان بلایا کیونکہ فرستیان بھی ایک زمین دے جا کے فساد کر دے اللہ نے فرمایا سی اینی اعلم ما لا تعلم سبحان اللہ فرمایا فرستیوں جو میں جاننا تسی جان دے تسی نہیں جان دے اللہ اللہ نے بلا لے فرستیان فرمایا فرستیوں اے جڑی چیزہ پیہ ویا نیدر آئی نا دے نام سکھائے فرستیان پتہ نہیں سی کھان گے کالو سبحان نکلا ما علم دانا سبحان نکلا علم لنا اللہ ما علم دانا اللہ تو پاکے سانو دے اون نا یو دائے اللہ جن نا دوں سانو سکھائے اے را چیزہ دے نام تو سانو نہیں سکھائے سانو نہیں پتا اللہ نے فرمایا فر میرا بندہ دس دیڑا دس دے سی نام بڑا فرمایا آدم دس رکی دے نام دینے حضرت آدم کا غمبر میں دس فرمایا فرشتے ویلکو دیڑا بندہ میں بڑھا آئے 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 سبھان اللہ سب دے فرشتیا نے گول لے آئے سبھان اللہ اٹھا بڑھا صحیح مفاری چاندہ رابی نام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نبی مان فرما دے سب دے سو مرتبہ پڑھ سبح سبح دے سبح دفعہ سو دفعہ پڑھ سبح پڑھ سبح دفعہ پورا رکو نہیں پوری صورت نہیں اور پوری صدر بھی نہیں صرف دو لفظ سبح اللہ کی بھابی حمد ہی بس نبی پاک علیہ السلام فرما دے جڑا صبح دے سو مرتبہ پڑھتا ہے اگر اس مدد سغیرہ گناہ سبح در دی چاہتے بنا پر بھی ہور گئے اللہ معافیہ نہ گلن پھیر دے مل سبح اللہ سبح در دی آخری حدیث ہے حضرت ابو پھر رب فرما دے نبی پاک نے فرما یا کالیمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی نسان شکیلتان فیلمیدان سبح اللہ و بی حمد سبح اللہ العزی سبح اللہ حضرت ابو پھر رب فرما دے نبی پاک نے فرما کالیمتان دو کلم دو کلم حبیبتان الرحمن اللہ بڑے پیارے اللہ بڑے محبوب آئی تو پاک اسی پیارے بڑھا لو آئی تو پاک اسی محبوب بڑھا لو اللہ دے نبی فرما دے نبی خفیفتان علی نسان زبان تے بڑے حلقے لگ دے زبان تے ترازو اندر پڑے وزنی نے ترازو اندر پڑے بھارے کلم نے فرمایا کلم یا مد دیڑ ہوئے گا تو مثال لگا کے نیت یا پڑا یا دول یا جان گیا سب تو دیاد وزنی نہ چل میں ادا ہوئے گا فرمایا سبحان اللہ وزنی حمد سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ فرمایا قیام تے ادا سب تو دیاد وزنی نکل میاد ہوئے گا درست مانا اندر سب آج در در سب سب پھل من کے لے لاؤ کہ اے وزیفہ کس دینا پڑھنا کرو انشاء اللہ فارغ بیٹھے ساٹھی آدھ بڑی گندی بڑی اسی کہنے فارغ بیٹھے ہیں فیس بک چلا لینے پانچ منٹ تا ارادہ کر فیس بک شروع کرنے یا دی کیون بھی آئی جن مبیل تا زیاد جن وقت تا زیاد مبیل ہوتی ہوتا نہیں ہوتا اسی کہنے فارغ بیٹھے ہیں لٹو کھیل لنے فارغ بیٹھے ہیں تاس کھیل لنے فارغ بیٹھے ہیں خلان دکان چل لیں اللہ نے اپنے نبی فرمایا فائدہ فرق تف خانصف و الہ ربی کا فرق مرے نبی فارغ بیٹھے ہو جس ساڑھے نال کان میرے فارغ بیٹھے ہو ساڑھے مل رنب کر 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 فارغ بیٹھے ہو یارہ دوستہ جلنہ کرتی بجائے اللہ جلنہ کر 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 حضرت ابراہیم پیغمبر صحیح بخاری چونے ربی پاک مراج دیکھے حضرت ابراہیم پیغمبر نے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم پیغمبر نے فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ جا کے دو کم کرنے نے اپنی امت میں سلام بھی دینا آئے تو میرا پیغام بھی دینا ہے حضرت قسمت آرے آرہیم خریر ابراہیم پیغمبر سلام آیا فرمایا جا کے اپنی امت میرا سلام دینا ایک میرا پیغام دینا اللہ دینا کی پیغام دینا فرمایا جا کے اپنی پیغام دینا جنہ دی سمیر بڑی سرخیر دے کاشت داری کرو بھوتے لگاؤ بھوتے لگاؤ فرمایا اللہ جنب ابراہیم جنہ سمیر اندر بھوتے کے میں لگنے فرمایا مسجدہ جنہ دے با بھوتے بھوتے سبحان اللہ 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 اکبر دے بھوتے اللہ دے ذکر کردے رین اللہ جنہ دے اندر درخت لگاؤ درخت درخت کتنے بڑے کتنے لمبے کتنے گھڑے انہ دے سایہ کتنا دے دستر باست بڑا بکر در گارے والحال کتنی بات ذکر ہو گئیا میں اللہ دے کھڑ دے سمجھ دے اور عمل کرنے توفیق کرنا فرمائے میں ایسی گا سیئے ساری پریشانیاں دا حل ہر بندہ پریشان کوئی دپریسن دا شکار کوئی پریشان کوئی بیماری کوئی بیماری ساری بیماری دا علاج اللہ دا ذکر ساری پریشان دا حل اللہ دا جڑی دعا مجھو کرے گا یار زندہ تے سمجھ باقی حیات باقی دعا ہے میں جو کچھ بیان کی دائے اللہ عمل کر رضی توفیق کر فرمائے سبحان تعالی و بی حمد کا اشمد اللہ الہ اللہ انت اصطاق زلو کا مات دعا